اسلام علیکم ویلکم تو پاکستانیجنلنٹ.کوم نہیں بھولیے گا تاکہ آپ تک ہماری اپ ڈیٹس پہنچتے رہیں اچھا چلتے ہیں فون کی انبوکسنگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا کیا ہیڈن پیچرز اور سپیسیفکیشنز ہمارا انتظار کر رہی ہیں اوکے یہ ہے ہمارا ریال می کا سی ٹویلو ایسیل جیسا کہ ہمیشہ سے یالو کلر میں باکس ہاتا تھا سی سیریز کا خصوصاً ریال می کی یالو ہی کلر ہوتا تھا اور بلکل ایسی ہی سیم پیکجنگ C3 سے لے کے C11 اور C12 بیچ میں جو ریال می 6 آیا تھا اور 6 آیا تھا ان کی بھی پیکجنگ تقریباً مطلب سیم ہی تھی اچھا کچھ چیزیں جو ہیں جو کی سپیسیفکیشنز آپ کہہ لیں جو لکھیں گے ہیں بیک پر مینشن ہے اس کے اندر سب سے زیادہ ابھی تک کی ہیوی بیٹری دی گئی ہے جی ہاں 6000 مح کی میگا بیٹری ہے جس کو آپ کہیں بھی لے جائیں اور بہترین تحقیقے سے اپنا جو ہے وہ ایک آپ کو بیکپ ٹائم بھی دے گی ساتھ میں 13 میکا پکسل کا اے آئی کیمرہ ہے جو کہ ٹرپل کیمرے کے سیٹ اپ کے ساتھ ہے مگر اگین یہ چیز C11 کے اندر بھی آپ کو دیکھنے کو ملی تھی تو چینجز کی گئی ہیں اس کے علاوہ 6.5 انچز کا مینی ڈروپ فلسکرین ڈسپلی ہے اور انسٹین فنگرپرینٹ انلوک ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں انبوکس دوستو ریال می جو سیریز ہے بسکلی ریال می کی جو خاص کر سی سیریز ہے وہ دہتر کام کرتی ہے آپ کی جو انٹری لیول فونز ہیں ان پر مگر یہ کہ جو سپیسیفیکیشنز ووون دیکھنے کو ملتی ہے وہ میڈ رینج کو کنیکٹ کرتی ہے ہمیشہ سے جو کمپیٹیٹر زیادہ تر اس کے رہے ہیں ہمیشہ سے اس کے اندر انفینیکس ٹیکنو اور بہت سارے اور برینڈز ہیں اوپو کے جو کہ ان کے ساتھ یہ کمپیٹ کر رہی ہے تو میرے خیال میں یہ بھی ایک اچھی چیز ہونے والی ہے سب سے پہلے تو ہم فون کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے باکس کے اندر انہوں نے ہمیں کیا کیا چیزیں دی ہیں ہمیشہ ہی میں دکھاتا ہوں اور ہمیشہ ہی ان کی جو ہے اوپر ہی مین اس پہ لکھا ہوتا ہے باکس پہ سمجنگ ٹول موجود ہے یہاں پر ساتھ میں یوزر مینویل ہے آپ کی نوریج وغیرہ کیلئے سب چیزوں کو ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اس کے علاوہ دیا گیا ہے ٹاپ آف ڈا لائن فون دیا گیا ہے فون کو بھی ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اس کے علاوہ اگر وہی چیزیں موجود ہیں سب سے پہلے ایک ڈاک دیا گیا ہے جو کہ یہ ٹین ووٹس کا نورمل چارجر ہے ساتھ میں جو ہے نورمل مایکرو یویس بی کیبل دی گئی ہے میرے خیال میں جس پرائز رینج کے ہم پھونوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں ٹین ووٹ آپ کو مل رہا ہے اور ساتھ میں سکس تھاؤزن مہ کی بیٹری مل رہی ہے تو میرے خیال میں نورمل جو کیبل ہے آپ کی مایکرو یویس بی وہ پرفیکٹ ہے تو دوستو بڑھتے ہیں فون کی ڈیٹیل ریویو کی طرف اور دیکھتے ہیں فون کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں جو ہمیں دیئے گئے ہیں سب سے پہلے ہم فون کو انپیک کر لیتے ہیں اوکی فرسٹ امپریشن تو میرے خیال میں کلاسی اور میرے خیال میں بفیکٹ ہے جو لک اور فیل وائس فرسٹ امپریشن ہوتا ہے میرا ہمیشہ سے وہ یہ رہتا ہے کہ بندہ اگر کوئی فون ہاتھ میں لے رہے فرسٹ ام تو اس کا امپریشن کیا ہوگا اس فون کو لے کے سپوز اگر آپ کوئی فلیکشپ سیریز لے رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھ میں تو آپ کا ایک دم سے کوئی ایکسپریشن ہوتا ہے اگر ہم ڈسپلی کی بات کریں تو دوستو بہت ہی بڑا اور اچھا فائن ٹرو کلر ڈسپلی دیا گیا ہے 720p کا اور ساتھ میں 6.5 انچز کا IPS LCD captive تچ سکرین ہے جو کہ کافی بڑا سائز ہے ڈروپ نوچ کے ساتھ ساتھ میں گوریلا گلاس ہے بٹ مینشن نہیں ہے کہ کونسا گوریلا گلاس ہے تو میرے خیال میں یہ چیز سکرین وائس تو اچھی ہے جو اس کی سکرین کا لک این فیل ہے وہ بھی کافی دا اچھا آرہا ہے اجز بہت کم دیئیں گے اگر بیزل کی بات کریں تو نیچے ہیں تھوڑے سے بٹ وہ all over جو فون کے بیزل ہیں وہ اتنے زیادہ مجھے خاص نظر میں آرہی بیک پہ اگر دیکھا جائے تو بیک اگر پلاسٹک ہے بیک پہ جو ہے ٹپل کیمرہ سیٹپ ہے جیسا کہ آپ اس کا جو میکرک شیپ دیکھ رہے ہیں لائنگز ہیں بیک پہ کافی دا شیپ آئی ٹھائٹ پہ دیکھا جائے تو وولیوم روکرز دیئے گئے ہیں اور پاور آن آف کا بٹن ہے اور اگر نیچے دیکھا جائے تو یہاں پر 3.5 mm کا ہیڈ فون جائے گیا ہے ایک سپیکر ہے ساتھ میں جو ہے آپ کی میکرو اس بی کبل ہے اور ایک ماؤ پیس ہے اس کے علاوہ دوستو فون ہم نے آن کر لیا ہے لیکن ان سب چیزوں سے پہلے میں آپ کو اس کے یہ میں آپ کو فیچرز بتا رہا تھا سارے اب ہم چلتے ہیں کچھ اس پیسیفیکشنز کی طرف جو کہ اس کی مین اس پیسیفیکشنز ہیں ان کے پرے میں ہم آپ کو پتاتے رہیں گے دوستو اس کے اندر دیا گیا ہے 2.3 گیگا ہارٹ کا اوکٹا کو میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی تھاری فائف کا پروسیسر جو کہ میرے خالد میں گیننگ پروسیسر بھی ہے اور اس پرائز رینج کے سافت ساتھ ہی اگر اس کی سٹوریج کی بات کریں تو 32 جی بی کی سٹوریج ساتھ میں ڈیڈیکیٹڈ مایکروزی سلوٹ بھی ہے اگر آپ کو اس کو بڑھانا ہے تو آپ بڑھا سکتے ہیں بٹ یہ ایک ہی ویریانٹ میں ہے 32 جی بی کے ساتھ اور اگر ریم دیکھی جائے تو 3 جی بی ریم دی گئی ہے مطلب آپ ایک ٹائم میں اگر چار پانچ ایپس کو ایک ساتھ رن کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کہیں وہ آپ کو لیگنگ کی پرابلم دے گا یا کچھ ایسا بھی کچھ ایسا پرابلم آپ کے لئے کریئیٹ ہوگا دوستو اس کے علاوہ سب سے اچھی اور بڑھیا بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے انڈروائیٹ ٹین جو کہ ریال می کا اپنا یو آئی ہے 1.0 کے ساتھ مطلب یہ کہ آپ ڈارک موڈ بھی دیکھ سکیں گے جو کہ انڈروائیٹ ٹین کے اندر دیا گیا ہے اور جو کہ انڈروائیٹ ٹین پہ already existed apps ہیں آپ ان کو آرام سے ان تک آپ کی رسائی ہو سکے گی اگر آپ کوئی mid range phone use کرتے ہیں تو میرے خواہد میں ان اس price range کے ساتھ آپ کے لئے اچھی ہونے والی ہے دوسری چیز دوستو اگر بیٹری کی بات کریں تو میرے خواہد میں بیٹری بندے کو چاہیے ہوتی ہے normally کہ اس کے normally تھوڑے بہت کام ہو جائے تھوڑا سوشل میڈیا normally آج کل کے لوگ use کرتے ہیں انسٹرگرام ٹک ٹاک فیس بوک واتس اپ تو مطلب یہ ساری چیزیں انتہائی انسان کی ضرورت بن گئی ہیں تو اس چین چیزوں کو لیتے وے اگر آپ بیٹری کی بات کریں تو سب سے زیادہ لوگ کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کو کہ بیٹری ٹائم نہیں دیتا بیٹری ٹائم نہیں دیتا بیٹری بیک اپ نہیں ہے تو اس چیز کا اب آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ دے رہا ہے آپ کو 6000 mAh کی بیٹری جو کہ بہت زیادہ ہے ہےوی بیٹری ہے اس کے علاوہ 10W کا چارجر ہے جو کہ اگر آپ کی بیٹری کو بھی کافی جلدی چارج کرے گا دوستو اگر اس کے علاوہ ہم میڈ رینج فون کی بات کریں تو کوئی بھی میڈ رینج فون آپ کو 6,000 mAh کی بیٹری نہیں دے رہا جی ہاں بلکہ بہت سارے فلیکشپ سیریز ہیں جو کہ آپ کو 6,000 mAh کی بیٹری نہیں دے پاتے کیونکہ اگر وہ ایک بہت بڑا بیٹری سیٹ اپ ہے سب سے مین چیز انڈرویڈ کی بہت سارے فون ہیں جو کہ فلیکشپ میں آتے ہیں فرگزمپل اپو کی کچھ سیریز ہے اور شاومی بناتی ہے سامسنگ کرتی ہے آئی فون کرتی ہے مگر آئی فون کی تو ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ آئی فون تو 3500 mAh کی بیٹری سے بڑھ جائے تو میرے خانگ نہیں یہ کچی چیز خیر مہنال جو کا پارٹ بات یہ ہے ساری کہ بیٹری بہت اچھی ہے اور آپ لوگ کو ایک بہت اچھا بیکپ ٹائم بھی پروائیٹ کرے گی اور دوستو اگر کیمرا کی بات کی جائے تو ریال می سی ٹویل کے اندر بھی دیے گئے ہیں 1, 2, 3 3 کیمرا سیٹ اپ بیک پہ دیا گیا ہے مطلب ٹپل کیمرا سیٹ اپ بیک پہ اور فرنٹ پہ مین سنگل کیمرا فرنٹ پہ جو کیمرا ہے وہ ہے 5 میکا پکسل اپرچر 2.2 کے ساتھ مطلب فرنٹ پہ بھی آپ کو ایک اچھا شیلو دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک ڈیپت کا ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے بیک پہ اگر کیمرا کی بات کریں تو مین کیمرا 13 میکا پکسل ہے اور اگر دیپ سنسر کی بات کریں جو کہ بلیک ان وائی ٹموٹ کے اندر ہے وہ ہے 2 میکا پکسل اور تھرڈ جو کیمرا ہے وہ بھی دیپ سنسر ہے اور وہ بھی 2 میکا پکسل ہے تو میرے خیال میں یہ بھی چیزیں کافی زیادہ یونیک بنا دیں گی آپ کی اور پھر آگے اگر اگر ایئی تکنالوجی کے ساتھ اگر آپ ان کیمرا کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کے لئے ایک اچھی چیز ہو جاتی ہے فون ہم نے آن کر لیا ہے اور دیکھیں ہیں فون کی سپیسیفکیشن اور اس کا وائکنگ اس کا یو آئی اس کا جو انٹر فیس وہ کس طریقے کا ہے دسپلے کی اگر اس کی بات کریں تو بہت ہی کرسٹل کلیر اور شاپ ڈسپلے ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بات عیدہ 6.5 انچز کا بڑا ڈسپلے ہے ساتھ میں بیزلز بہت زیادہ چھوٹے دیکھنے کو ملے ہیں کیمرا وغیرہ ہر چیز آل آور لک جو ہے یو آئی بہت زیادہ خوبصورت ہے مینیو اگر دیکھیں تو مینیو بھی میرے خیال میں پرفیکٹ ہے ہم تین اپلیکیشن کو ایک ساتھ رن کر رہے ہیں مگر لیگنگ آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہی تو میرے خیال میں یہ چیز جو ہے ایک اچھی چیز ہے جو کہ نورمالی بندہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک میڈ رینج فون کے اندر دیکھنے کو ملے اچھا سیٹنگز کے اگر بات کریں تو اس کے اندر ریئیل می لیب دی گئی ہے جس کے اندر آپ نئے ورزنز جو ہے اس کا بیٹا ورزن کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا اپشن ہے نئے فون کے اندر دہتر یہ چیز جو ہے آویلیبل ہے اس تو کیمرے ریزرل بھی اس کا بہت ہی زیادہ کرسپ ہے اگر ہم اس کے کیمرے کو دیکھیں تو جو مین کیمرہ ہے وہ بھی اچھا ہے کافی اس کے علاوہ نائٹ موڈ بھی بہت زیادہ کرسپ اور کلیر ہے بہت ساری دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسپوزر بلاسٹ ہو رہا ہوتا ہے نائٹ میں بٹ یہ ہے کہ نائٹ میں ایکسپوزر بلاسٹ نہیں ہو رہا ہے اس کے علاوہ پورٹرٹ موڈ بھی بہت زیادہ کرسپ اور کلیر ہے بیک گراؤنڈ میں شیلو دے رہا ہے پرپر تو میرے خیال میں یہ جو ہے آپ کے ایوریج یوز کے لیے انہف ہے جتنا بندہ گھڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے نومالی لوگ یہی کہتے ہیں اور یہ اس نے گھڑ کے حساب سے میرے خواہ سے پرپیکٹ ہے آخری چیز کی طرف چلتے ہیں دوستو جس کا آپ لوگوں بیتابی سے انتظار تھا وہ ہے اس کی پرائز اور اگر اس کی پرائز کی بات کریں تو دوستو میڈ رینج کی پرائز کے حساب سے اس کی پرائز بھی کافی زیادہ لو ہے جی ہاں یہ پاکستان میں آویلیبل ہے صرف اور صرف 21,999 اور اگر آپ اس کو مطلب آپ کو اور زیادہ سستہ پر جائے گا تو میرے خواہل میں یہ ایک اچھا سودا ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستو کے ساتھ اور بہن بھائیو کے ساتھ شیئر کریں میں ہوں آپ کا دوست تلیگ اور شاہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانیجنل.com ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اللہ حافظ